یہ جنگے سیفین کے اندر ایک شخص کی تلوار ٹوٹ گئی نہتہ ہو گیا یہ روایت میں اس لیے سنوں گا کہ اس روایت سے مجھے یاد ہے ہمجھ سابری شہید کھڑے ہو کر وہاں سے میرے پاس آگئے جو انہوں نے احترام کیا تھا جنگے سیفین میں ایک شخص کے اوپر حضرت نے جوابی بار کیا اس کی تلوار ٹوٹ گئی نہتہ ہو گیا مولا نے اپنی تلوار دوبارہ نیام میں رکھ لی اس لیے کہ سامنے والا نہتہ ہے علی نے ہتے پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور مولا کھڑے ہو گئے تو اس نے وہی سے آواز دی حبلی سیفک یا علی اے علی مجھے اپنی تلوار دے دیجئے علی مجھے اپنی تلوار دے دیجئے میرے مولا نے ایک لمحہ نہیں تحفیر کی اور اپنی تلوار اس کی طرف پھینکی اس نے تلوار مولا ہی کی تلوار تان کر مولا کی طرف بڑھنا شروع ہوا اس کے قدم بڑھ رہے تھے اس کے بڑھتے ہوئے قدم میں لغزش آ رہی تھی اور گھبرہت بڑھ رہی تھی اور علی کے چہرے پر اتمنان بڑھ رہا جتنا قریب آتا چلا گیا وہ پریشان ہوتا جا رہا تھا اور میرے مولا بہت مطمئن کھڑے تھے نزدیک تر آکر تلوار اٹھائے ہوئے مولا کے سر کے اوپر قریب لاکہ کہتا ہے کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے حضرت نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا سبحان اللہ کیا بات ہے پہلے قاتل تھا پھر ماننے والا اب پاگرے والا بچ گیا